اسلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں ہبا بازی کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا ناظرین ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کے نتنے شوک کے بارے میں کچھ ایسے کام جو ابتداء میں کچھ نہیں ہوتے پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا شوک بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں نتنے اور عجیب چیزیں بھی دیکھنا نصیب ہو جاتی ہیں تو بتاتی چلوں آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر عورتیں اور مرد نوجوان نسل ہاتھوں پر بازوں پر ان کے نام لکھی ہوتے ہیں یا کوئی الفہ بیٹریا کوئی ڈیزائننگ کی ہوتی ہے اور پہلے یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا پر اب تو نوجوان نسل کو ایک حد تک کریس ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جیسے کہ � ٹک ٹاک فیس بک انسٹراغرام وغیرہ پر ہزاروں افراد نئے سے نام خدبائے ہوئے ہوتے ہیں اور اب تو اگر بات کریں پہلے دور کی تو یہ کیوں کیسے اور کس وجہ سے ہوا تو آج یہ چیز اتنی مقبول کیوں ہو رہی ہے ابتدا کے بات کرو تو ابتدا میں ہالوکاست نے کی تھی کیونکہ اس سے قیدیوں کے سیریل نمبر دیے جاتے تھے اور شیروع میں داغہ استعمال کرتے تھے ابتدا میں ایک مقصود داتی سٹیمپ جس میں لگائے جانے والے نمبر بدلے جا سکتے تھے سو تقریباً ایک سنٹی میٹر لمبی ہوتی تھی اس کی مدد سے سیریل نمبر کو ایک ہی جٹکے میں قیدی کے سینے کے بائیں جانے پر اوپر کی طرف جڑ دیا جاتا تھا اور پھر خون رستے زخم میں سیاہی بردی جاتی تھی تو آج ہم بات کریں گے ٹیٹو کی جسم پر بنوایا جاتا اور ایک اندازے کے مطابق قدیم زمانے کے ٹیٹووں کی حقیقت کو ظاہر کرنے والے چندہ سارے قدیمہ والے مواد میں سے ایک ہے ٹیٹو والے ممی مصر اور ٹائی خطے میں پائ پھر آہستہ آہستہ اس کو لوگ بطور فیشن لے نگے ہیں اب تو لوگ پورے کے پورے جسم پر ٹیٹو بنواتے ہیں کہتے ہیں اگر اسلام کے حوالے سے بات کروں تو وہ تو حدیث کی روح سے حرام اور سخت گناہ کا باعث ہے جائے اس ٹیٹو میں جاندار کی تصویر ہو یا بھیجان کی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ٹیٹو یا کسی جاندار کی تصویر پر مشتمل ہو تو جاندار کی تصویر کے حرام ہونے کی وجہ سے اس طرح کا ٹیٹو جسم پر لگانا بھی حرام ہوگا البتہ اگر اس طرح کا ٹیٹو کسی جاندار کی تصویر پر مشتمل نہ ہو تو پھر اگر چھے اس کو حرام تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ایک عبز اور یعنی کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے قابل ترک ہوگا مسلمانوں کی شان نہیں کہ وہ ایسے کام میں اپنا وقت ضائع کریں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹو گینیس بک آف ریکارڈ بنا لیا ہے گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ والن تصدیق کی ہے کہ امریکی شخص مائی کلم یا دنیا کے واحد فردے جنہوں نے اپنے جسم پر ایک دو نہیں بلکہ آٹھ سو چونٹ کیڑے مکوڑوں کے شکال کھدوائی ہیں اور اس کا مظاہرہ وہ گزشتہ برس اکتوبر میں کر چکے تھے لیکن اس کی تصدیق یکم فروری دو ہزار بائس کو کی گئی ہے انہوں نے اپنے جسم پر چونٹیوں کے پتنگوں بیڑوں اور سروں والے مشہور کیڑوں کے کئی ٹیٹو کھدوائے ہیں لیکن اس کے لئے انہوں نے بقاعدہ منصوبہ بندی کی لوگ اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں حشرات سے محبت یا خصوصی لگا ہوئے لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان کیڑے مکوڑوں سے نہ صرف ڈرتے ہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ان سے نفرت کرتے ہیں اس کے کچھ اور معنی ہیں انہوں نے یہ نقوش اپنے جسم پر خدوائے ہیں مائیکل کے سینے پر ایک میلی پیٹ بھی بنایا گیا ہے جو سترہ انچ لمبار انیس انچوڑا ہے ایسا ہی ایک ایڑا پیٹ پر بھی ہے جس کی چوڑائی پچاس انچ کے لگ بھگ ہے لیکن آج کل تو ہمارے ملک میں بھی نوجوان نظر اس طرح کبھی شوق رکھتی ہے بہت ساری موڈلز اور مختلف سوشل ایپس یوز کرنے والے آج کل ترہ ترہ کے ٹیٹو بنوا رہے ہیں اور کچھ مائرین کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے ذہن سکون بھی ملتا ہے جو لوگ ڈپریشن میں ہوں اور اب جو لوگ اس کو بنانے کا فن رکھتے ہیں ان میں مردوں کے ساتھ اور تیبی فن میں ماہر ہیں ٹیٹو آرٹسٹ آصف رزا سلطان کہتے ہیں کہ ٹیٹو بنوانے سے ٹینشن غائب ہو جاتی ہے لوگ ٹیٹو اس لے بنواتے ہیں تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے پاکستان میں جسم کے آرٹ کی یہ قسم کس قدر مقبولیت پا رہی ہے آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیل وقت کے لیے اتنا ہی انفو نیوز نیٹ ورک سے مجھد اجازت اللہ حافظ